ویلکم بیک تو مائی ٹیک چینل افنان ٹاؤس تو دیکھیں سب سے پہلے آپ نے اپنا ویٹس ایپ اوپن کر لینا ہے اس کے بعد دیکھیں جو ڈرائیڈ سیٹ کے پر ٹاپ یا تھری ڈوٹس ہیں آپ نے اس کے اوپر ٹیپ کرنے ہیں اس کے بعد یہ سیٹنگ اپنی اوپن کرنے ہیں اس کے بعد دیکھیں جو تھرڈ والا اپشن ہے نا یونیورسل سیٹنگ آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے ایک بہت زبردست اپشن ہے یونیورسل سیٹنگ کا تو دیکھیں پہلا اپشن ہے میڈیا کا ٹھیک ہے اگر آپ یہ جو فرسٹ والا اپشن ہے نا اگر آپ اس کو آن کر دیں گے یہ دیکھیں یہیس کریں گے تو آپ کا یو ویٹس ایپ ریسٹارٹ ہوگا ایسا ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ جو ہم نے اپنی پکچر کسی کو سینٹ کرتے ہیں نا تو وہ کافی اچھے کوالٹی میں سینٹ ہوگی ورنہ عام طور پر جو ہے ویٹس ایپ کے اندر جو ہے اگر آپ کو پکچر سینٹ کریں اس کے جو پکسل خراب ہو جاتے ہیں دوبارہ سے انیورسل سیٹنگ آن کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اپشن جو ہمارا آن ہوگی ہے یہ وہ ویٹس ایپ جو ریسٹارٹ ہوگا دوسرا اپشن دیکھیں انکریز سینٹ میڈیا اب یہ دیکھیں جو تھرڈ والا اپشن ہے نا جو اس وقت ہمارے پاس آف ہے اور یہ آن نہیں ہے سینٹ فائیو منٹ اسٹیٹس یعنی آپ کا جو اسٹیٹس ہوگا وہ فائیو منٹس کا بھی آپ لگا سکتے ہیں عام طور پر تیس سیکنڈ کا ہوتا ہے اس کے ذریعہ آپ فائیو منٹس کا لگا سکتے ہیں لیکن یہ والا اپشن بند ہے یہ والا اپشن تب تک اپن نہیں ہوگا جب تک آپ اپنا سیکنڈ والا اپشن نہیں آن کریں گے جو آپ کی انکریز سینٹ میڈیا کی جو یہ لیمیٹ بڑھاتے ہیں اس کو بھی ہم نے آن کر دینا ہے یاس کریں گے اور پھر سے جو ہمارا وارس ایپ جو ری سٹارٹ ہوگا اگر لیٹر کر دیں گے تو بعد میں جب آپ ایک دا ری سٹارٹ کریں گے تب بھی ہو جائے گا اب یہ فیلال اپشن اون کر لیتے ہیں اس کا دیکھیں اب یہ والا اپشن ہمارا آن ہو گیا سینٹ فائیو منٹس سٹیٹس اس کو بھی ہم جو ہے آن کر دیتے ہیں ری سٹارٹ فیلال نہیں کریں میبی لیٹر کر دیں گے اپشن اون ہو جائے گا بعد میں اپنا ویڈی سٹارٹ جو ہے وٹس ایپ کر لیں گے یہ دیکھیں اس کا آدھا ہے ڈیسیبل میڈیا شیئر لیمٹ فیلال جو ہے نا آپ میڈیا شیئر کتنا کر سکتے ہیں تقریباً تیس جو ہے تیس لوگوں کو آپ شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈیسیبل میڈیا شیئر لیمٹ جو تیسے اس کو جو ہے ہم بھی اوپن کر دیتے ہیں تاکہ وہ بھی ڈیسیبل ہو جائے اور ہم تیسے زیادہ کجھو ہے شیئر کر سکیں اسی طرح دیکھیں ایک اور اپشن ہے سنڈ اسٹیٹس ان بیسٹ کوالٹی جو ڈیفالٹ کوالٹی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایٹی پرسنٹ ہے یعنی اگر آپ کے ایٹی پکس ہنڈرڈ پکسل کی پک ہے آپ وہ لگائیں گے تو ایٹی پکس ایٹی پرسنٹ پکسل کوالٹی لگے گی تو اس کو بھی ہم نے آن رکھنا ہے تاکہ جیسی اوریجنل پک ہے ویسے ہی سٹیٹس پر شو ہو یہ سالے اپشن ہو گئے آن اب دیکھیں اب یہ جو دوسرا اپشن ہے نا ہائیڈ میڈیا فرم گری یہ بہت امپورٹنٹ اپشن ہے پہلے آپ اس کو سمجھ لیں اب دیکھاؤ گا آپ اکثر گروپس میں ایڈ ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں کوئی آپ کو جو ہے جو چیز آپ نہیں چاہتے وہ گروپس میں آتی ہیں اور آٹومیٹک آپ کے ویڈیوز فوٹوز یہ گفت جو موائل میں سیو ہو جاتی ہیں آٹومیٹک اور وہ آپ نہیں چاہتے کہ میرے پاس سیو ہو کیونکہ ایسی چیز بھیج دیتے ہیں جو اچھی نہیں ہوتی جو آپ کو سوٹ نہیں کرتی تو آپ اس کو آن کر دیں تین آپشن کو تو اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی آپ کے پاس ویڈیوز میں کوئی چیز آئی گی نا تو آٹومیٹک جو ہے فوٹوز ویڈیوز یا گفت کے اندر جو ہے وہ سیو نہیں ہوگی اس سے یہ فائدہ ہوگا ہے ویڈیوز میں آپ جا کے جو ہے سیٹنگز جو ہے گروپس کے بھی سیو کر سکتے ہیں اسی طرح ادرز ہیں ٹرن چیٹ ہیڈز بیٹا اس کو بھی آپ آن کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ چیٹ ہیڈز آجیں گے جیسے آپ نے کم میسنجر یوز کیا ہو جیسے کوئی اس کا میسیج آتے کسی بندے گا تو چیٹ ہیڈ آجاتا ہے آپ اس کے پر ٹیپ کرتے ہیں تو چیٹنگ آن ہو جاتی ہے چیٹ ہیڈز یہاں سے ہم اوپن کر لیتے ہیں انکریز فارورڈ لیمٹ اس کو بھی آن کر دیتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ جیسے فیلال فارورڈ کرتے ہیں تو پانچ بندوں کو میسیج فارورڈ کر سکتے ہیں اس سے آپ ہوگا کہ تین سو بندوں تک کو فارورڈ کر سکتے ہیں لیکن اس سے جو ہے آپ بلوگ بھی ہو سکتے ہیں اس سے آپ نے تھوڑا سا خیار رکھنا ہے بینڈ ہو سکتے ہیں اگر آپ نے زیادہ لوگوں کو کیا یہ دیکھیں لکھا ہوا بھی ہے اس کے بعد ہے اسٹائل ایموجی ویرینٹس اس کو بھی اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں اولڈ ویرینٹس اسٹیم ایموجی ایموجی ویرینٹس آپ ویرینٹس ایم کی رہنے دیں وہاں آپ کی ایموجی ایدھر ادھر اوڈھیں گے ٹھیک ہے ڈیفارٹ رہنے دیتے ہیں وہاں آپ ادھر سے سیٹ کرنے ہیں وہاں آپ کنفیوز ہوں گے اس وقت دیکھیں ایک اور اس کا ناپشن ہے اسٹیٹس کا میوٹڈ اپڈیٹس اس کو اگر آپ آن کر دیں گے تو یہ ہوگا کہ جو آپ کے اپڈیٹس ساری ہیں نا وہ ساری میوٹڈ ہو جیں گی ٹھیک ہے ہائٹ ہو جیں گی تو اگر آپ اسے آن کریں گے تو پھر آپ پتہ نہیں لگے کہ کیا ہے وٹس ایپ کیا پاس کوئی اپ ڈیٹ آئی ہے نہیں ہے اسے رہنے دیتے ہیں ویوڈ اپ ڈیٹس اس کو کر دیتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی اپ ڈیٹس دیکھیں اے اسے ہائٹ کر دو اسی طرح ریسنٹ اپ ڈیٹس اگر ریسنٹ اپ ڈیٹس کوئی آئی یا ہنے ہائٹ کر دو لیکن اس سے میں آف رہن دیتا ہوں تاکہ مجھے پتہ لگتا رہے ریسنٹ اپ ڈیٹس کبھی اسی طرح فورت وال اپ چینل دیکھیں اپ ڈیٹ آٹو اپ ڈیٹ نیو ورژین ویا وائ فائی اور ویا فور جی اگر آپ فور جی بھی اوپن کریں گے تو آپ میبال میں جیسی فور جی ہوگا یا آپ کا اپ ڈیٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور اس سے آپ کا ڈیٹا بھی کٹے گا اگر آپ لیمیٹڈ فور جی ڈیٹ ہے تو اس کو آف رکھیں تاکہ وہ آپ سے خود پوچھے وائ فائی کے اوپر بے شک آپ اسے آن کر دیں کیونکہ وائ فائی جو ہے کسی اور کا ہوگا آپ کو اس سے اجازت لنگ پڑے گی اگر آپ کا اپنا پرسنل وائ فائی گھر کا ہے تو اس کو آن کر دیں تاکہ جو ہے وہ خود آٹومیٹک آف ہو جائے اگر کسی اور کے موبائل کا وائ فائی آن کر رہے ہیں تو اس آپشن کو آف رکھیں ورنہ اس کا جو ہے موبائل کا ڈیٹا اڑ جائے گا جیسی آپ کا وائ فائی آن ہوگا تو اپ ڈیٹ ہونا شروع ہو جائے گا اسی طرح ہی لانچر سیٹنگ چوز یور فیوریٹ لانچر آئیکن اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اوپن کر کے یہ دیکھیں وائٹس ایپ کا لانچر آئیکن میں کون سرک نہ چاہتا ہوں جو میری مین سکرین پر آ رہا ہوتا ہے کوئی بھی رکھ لیں یہ والا پیارہ لگ رہا ہے اس کو میں رکھ لیتا ہوں میں ایپ لیٹر میں نے یہ رکھ لیا اسے ہم کر دیتے ہیں بیک یہ دیکھیں سیٹنگز کو اپلائے کرنے کے لیے موبائل ری سٹارٹ کو ساری موبائل نہیں وائٹس ایپ ری سٹارٹ کرنا ہے تو میں اس کے اوپر ٹائپ کر دیتا ہوں یہ جو ٹاپ کے اوپر آ رہا ہے تو میرا وائٹس ایپ دیکھیں ری سٹارٹ ہو جائے گا تو میرے سیٹنگز جو ہے سیو ہو جائیں گے کامنٹ کر دیں ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر ضرور کر رہا میرے اردو ہنڈی والے ٹیک چینل آف نانٹ ٹاکس کو سبسکرائب کر دیں تینک یو